بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس فلکم بیک تو سمارٹ رمیشنز حب سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ساب سے پہلے آپ یہ وائس سن لیں جو کہ مجھے وائٹسا پہ محصول ہوئی ہے اس کے بعد ہم ویڈیو کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں سوڈنٹس جو آپ نے بھی وائس سنی ہے اب سوڈنٹس اس طرح کہ مجھے جو ہے یہ جس یہ میسیج نہیں کافی سارے میسیج رسیب ہوتے ہیں جس میں سوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپلائی کر رہے تھے ہم نے یہ مسٹیک کر دی آپ اس کا سلیوشن بتا دیں سوڈنٹس میں آپ کو ہر بار یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپلائی کریں کسی پبلکس اکرائی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے اپلائی کریں یا کسی بھی جوب یا سکالیشپس کے لیے اپلائی کریں تو کسی پروفیشنل بندے سے اپلائی کریں خود اگر آپ اناڑی ہیں آپ کو کسی جیس کا پتہ نہیں ہے تو آپ اپلائی نہ کریں اگر دو چار سو روپے آپ لگا لیں گے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی پروفیشنل بندے سے جا کے اپلائی کروائیں جس کو علم ہو جو کہ ڈیلی ویسٹ بھی اپلائی کرتا ہو آپ اسے جو ہے وہ سون نے مجھے میسج کیا کہ میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے اور مجھ سے جو اللہ بی میں پنجاب میں اپلائی کر دوران میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تو سونٹ اس کنڈیشن میں آپ ایسے میسج مجھے ویٹس اپ پہ ناک ٹانڈ لی آپ ایسے میسج مجھے نا سینڈ کیا کریں میں ایسے میسج کو جو ہے وہ آپ کو سلیوشن نہیں بتا سکتا آپ کو میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اپلائی کیا پراسٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ کسی پروفیسنل بندے سے اپلائی کریں اگر آپ کسی پروفیسنل بندے سے اپلائی کرمائیں گے تو آپ کیسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب اس سونٹ نے جو ہے وہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی ایسی میسٹرے کر لی ہوگی جس کے ویسے اس کا اپلیکیشن یا آکاون جو ہے وہ ایڈٹ ہی نہ ہو سکتا ہو اگر ایڈٹ نہ ہو سکتا ہوا تو پھر اس نے جو میسٹرے کی ہے اس کی بیس پر اس کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا اور اگر ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایک سال آپ کا ضائع ہو گیا تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ اسی سال ہو جائے اور اگر آپ کا سال ضائع نہ ہو تو سونٹ سے آپ جو ہے خود پر رحم کریں کسی پروفیسنل بندے سے جا کے اپلائی کیا کریں خود جا کے اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر میرا سر کھاتے رہتے ہیں اور مجھے میسٹرے ہو اس بندے نے مجھے پتہ نہیں صبح سے جو میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت مجھے دو تین کالے کی ہیں اس کی بائیں ویڈیو کو دران ایک کال میں نے اس کی سکیپ کی اس کے بعد دوبارہ اس نے کال کی میں نے دوبارہ سکیپ کی دیسری بار اس نے پھر کال کی تو سونٹ سے خدا رہا کچھ خیال کیا کریں میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کالے نہ کیا کریں ایدر ویس مجھے اپنا ویڈس اپ نمبر جو ہے اپنا نمبر جو ہے وہ پکا پکا بند کروانا پڑے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کال کریں گے تو آپ کو بلکل بھی رپلائی نہیں ملے گا پہلے بتا دوں آپ بلکل بھی آپ کالے بغیرہ نہ کیا کریں جو ابھی سوال ویڈس اپ ایک ہی میسٹر میں ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں جیسے ہی میں فری ہوں گا تو آپ کو رپلائی کر دوں گا لیکن یہ جو کالے کرنے والے سونٹس میں پہلے بتا دوں آپ کو اپلائی بھی نہیں ملے گا تو اس ویہے سے آپ کو میں پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کالے نہ کیا کریں اور ساکر نمبر پہ جو اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس چیز کا تو آپ اس میں اپلائی کرتے کیونکہ کسی پروفیشنل بندے سے جا کے اپلائی کیا کریں جو کہ آپ کے شہر میں جس بھی سیٹری سے آپ لوگ کرتے ہیں ادھر آپ کو کمپیوٹر شاہ والے جو ڈیفرنٹ آن لائن اپلائی جوبز کے لیے کرتے ہیں ان سے جا کے اپلائی کروایا کر رہے ہیں جس کی وجہ ورنہ ادھر وائز آپ کو بہت زیادہ مشکلات کیا سامنا کرنا پاڑ سکتا ہے تو ان چوزوں کا آپ خیال کیا کریں دعا میں یاد اچھے اگر سالہ پہ بہت زیادہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں خندہ حافظ